اب ہم آگے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ مرزا قادینی کی اس خطنے کو جو پروجیکٹ کیا گیا اور مرزا قادینی اور قادینی جو کھڑا کیا تو اس سے جو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ کیا مقاصد تھے کیوں ضرورت پیش آئی تو کچھ چیزیں ہم نے بسکس بھی کی ہیں اب مزید ڈیٹیل میں اس کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلی ضرورت جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز کو پیش آئی وہ یہ تھی اس خطنے کو پروجیکٹ کرنے کی کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ عشق رسالت ہے آپ یہ اپنے نبی سے جو والحانہ محبت کرتے ہیں اور ایک جذباتی حد تک آپ اپنے نبی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کا جو تعلق ہے یہ جو کنیکشن ہے ان کا اپنے نبی کے ساتھ اس کنیکشن کو کم کیا جائے ختم کیا جائے کمزور کیا جائے اس کنیکشن کو کمزور کرنے کے لیے اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے فتنہ قادرینیت کی بنیاد رکھی اور اس فتنے کو انہوں نے پروجیکٹ کیا اور اس کو شیلٹر پروائیڈ کیا اور پھر اس کو اسسٹ کیا اور اس کا ہر طرح سے اس فتنے کا تعاون کیا اب آپ علیہ السلام کی جو محبت ہے مسلمان کے دل میں یہ مسلمان کے دل میں محبت آپ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہی مسلمان اسلام کی پیروی اور اتباع کرتا ہے اور اسلام کی اوپر عمل کرتا ہے تو جو آپ علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتا ہے وہ پھر کسی اور کی غلامی کو گرداشت نہیں کرتا ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی غلامی کو قبول کر سکتا ہے عام سمپل سی ایکزمپل ہے کہ ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی بندے کا غلام بن سکتا ہے دو انسانوں کا غلام ایک وقت میں ایک انسان یا دو سسٹمز کا غلام ایک وقت میں ایک انسان نہیں بن سکتا تو جو حقیقت میں جو ایکچلی آپ علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتا ہے حقیقی معنی میں آپ علیہ السلام کی غلامی کو قبول کر لیتا ہے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کر لیتا ہے سسٹم کو لے لیتا ہے وہ پھر کسی دوسرے سسٹم کو نہیں قبول کرتا اور نہیں کر سکتا تو جب آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر آپ علیہ السلام کے دیئے سسٹم کو قبول کرے گا آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہوگی تو آپ علیہ السلام کی دیئے ہوئے قائد بھی قبول کرے گا کوئی دوسرا قیدہ نہیں لے گا کسی دوسرے سسٹم کو دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف جائے گا بھی نہیں اور جب آپ علیہ السلام کی غلامی ہوگی اور آپ علیہ السلام کی محبت ہوگی تو پھر آپ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ پھر اپنے اوپر کسی ایسے حکمران کو اور کسی ایسے شخص کو حاکم کے طور پر قبول نہیں کرے گا جو آپ علیہ السلام کا گستا ہو یا جو آپ علیہ السلام کا دشمن ہو یا جو آپ علیہ السلام کے دین کا اور اسلام کا دشمن ہو اس کو بھی قبول نہیں کرے گا تو یہ بیسیک ایلیمنٹ وہ آپ علیہ السلام کی محبت آپ علیہ السلام کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مسلمان کے دل کے اندر وہ ان تمام قسم کی غلامیوں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکال لیتا ہے تو اب یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا اور ایک چیلنج تھا برطانوی حکومت کے لیے کہ اس محبت کو کیسے ختم کیا جائے تو اس محبت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے فتنہ قادریند کو کھڑا کیا اب آپ کی ذہن میں سوال ہوگا کہ فتنہ قادریند کو کھڑا کرنے سے آپ علیہ السلام کی محبت ختم کیسے ہو رہی ہے تو سمپل سی بات ہے سمجھنے کے لیے ایک اگزمپل بلکہ حقیقت ہے یہ کہ جب ہمارے محلے میں کوئی شخص ہمارے والد کی توہین کرتا ہے اور وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہیں جاتا تو یقینی بات ہے ایکسپیرینس کیے ہوئے لوگوں کی یہ بات ہے کہ پھر والد کی محبت دل سے کم ہونا شروع جاتی ہے یعنی ایک والد کی گستاخی آپ کے سامنے ہوئی آپ نے اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دیا تو وہ جو تعلق والد کے ساتھ تھا وہ کم اور ختم ہونا شروع جاتا ہے یہ کم ہونا شروع جاتا ہے ختم نہ بھی ہو بالکل تو کم ہونا شروع جاتا ہے یعنی کہ آپ کے سامنے آپ کے والد کا گستاخ موجود ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے تو کچھ نہ کرنے کی وجہ سے اس پر ریاکشن نہ دینے کی وجہ سے آپ کے تعلق جو آپ کے والد کے ساتھ ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے ایسے ہی جب مسلمانوں کے معاشرے میں ایسے لوگ اور ایسے فتنے پیدا کیے جائیں گے جن کے حقائد کی بنیاد آپ علیہ السلام کی توہین ہوگی جن کے حقائد کی بنیاد آپ علیہ السلام کی بستاخی ہوگی اور مسلمان سوسائٹی کو مجبور کر دیا جائے گا مسلمانوں کو مجبور کر دیا جائے گا کہ ان افراد کو اپنے اندر قبول کرو ان لوگوں کو اس گروہ کو اس جماعت کو جس کے حقائد کی بنیاد آپ علیہ السلام کی توہین ہے اس کو درمیان میں اپنے اندر قبول کرو تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ان گستاخوں کی موجودگی ان کی اگزیسٹنس مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق کمزور کرنے کی وجہ بنے تو ہم آگے چلتے ہیں تو سب سے بیسک یہ ایک سائنس ہے یہ سائیکولوجی ہے تو اس سائیکولوجی کے تحت یہ آپ کے سامنے میں نے پوائنٹ رکھا ہے کہ انسان کی نفسیات ہے اور دوسرا پوائنٹ اپنی حکومت کو مستحکم کرنا کہ جب مسلمان کا تعلق اس کے نبی کے ساتھ کمزور ہوگا تو وہ پھر دوسری دوسرے سسٹم کو بھی قبول کر لے گا جب تعلق کمزور ہوگا تو پھر وہ دوسری غلامی کو بھی قبول کرنا شروع کر دے گا کہ یہاں اس غلامی سے جب نکلنا شروع ہوگا تو دوسری غلامی کو قبول کرنا شروع کر دے گا اس سسٹم سے پیچھے ہونا شروع ہوگا تو دوسرے سسٹم کو قبول کرنا شروع کر لے گا اور جب وہ دوسرے سسٹم کو قبول کرے گا اور دوسری غلامی کو قبول کرے گا تو انگریز اور برطانیوں تو چاہتے ہی یہ تھا کہ ہمارے سسٹم کو قبول کریں ہماری غلامی میں آجیں ہماری حکومت کے تحت رہیں تو اس مقصد میں ان کو کامیابی حاصل ہو جائے گی تو اپنی حکومت کا استحقام میں وہ چاہتے تھے یعنی بات وہی ہے کہ اپنا مقصد تھا اور سیاسی مقصد تھا اور حکومت کو مستحقم کرنا ان کا یہ مقصد تھا اور تیسرا پوائنٹ برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات پیدا کرنا اب برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات پیدا کرنے کے لیے مرزا غلام قادمی نے بہت سی تحریرات لکھی بہت سا کونٹینٹ اس نے لکھا اس کے اوپر اور اس نے گنوائیں اور بتائیں باتیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر ہمیں برطانوی حکومت کی وفاداری کرنے چاہیے یہ ہماری خیر خواہ ہے تو ہمیں ان کی وفاداری کرنے چاہیے ہمیں ان سے بغاوت نہیں کرنے چاہیے ان کے خلاف ہمیں لڑنا نہیں چاہیے یہ بقاعدہ اس نے باتیں لکھی کہ وفاداری کے جذبات پیدا کیے تو یہ سب سے ایک بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا تاکہ جب حکومت سے وفاداری کے جذبات عوام میں پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ حکومت مضبوط ہو جاتی ہے اور جس عوام میں حکومت سے وفاداری کے جذبات نہیں ہوتے وہ حکومت ہمیشہ کسے کمزور ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی کوئی بھی دشمن آئے گا تو جو عوام ہوگی وہ اس دشمن کے ساتھ مل جائے گی کیونکہ عوام میں پہلے سے ہی نفرت موجود ہے اس حکومت کے لئے تو جب عوام میں نفرت اس حکومت کے لئے موجود ہے تو وہ دوسرے سسٹم سے یا دوسری حکومت سے یا دشمن سے مل جاتی ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لئے تو وفاداری کے جذبات ہوں گے تو حکومت مضبوط ہو گی اور جتنے زیادہ وفاداری کے جذبات ہوں گے اتنی زیادہ حکومت مضبوط ہو گی تو دشمن بھی حملہ نہیں کر سکے گا اگر کرے گا تو اسے بہت زیادہ بہت زیادہ ریزسٹنس ملے گی حکومتی اداروں کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی اس وجہ سے تمام حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ عوام میں ہماری حکومت کے حکومت کے لیے محبت کے اور وفاداری کے جذبات پیدا ہوں تو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا الیمنٹ تھا جس کو مدد نظر رکھا گیا اور اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ ہے چوتھا پوائنٹ کہ جذبہ جہاد جو کہ سب سے بڑی ایک وجہ تھی وجوہات میں حکومت برطانیہ کی حکومت کے کمزور ہونے کی اور ان کی پریشانی کی اور ان کے سسٹم امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا وہ جذبہ جہاد تھا جہاد کرنا تھا اور ان کے حکومت کو تسلیم نہ کرنا تھا تو وہ جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام قادرین کو پکھڑا کیا گیا کہ یہ فتوے دے گا اور اس کے فالوز بھی نہیں مانیں گے اور اس کے پیروکار بھی جہاد کا انکار کریں گے اور صرف برے صغیر میں نہیں بلکہ برے صغیر کے ساتھ ساتھ مرزا غلام قادرین کے کونٹنٹ کو عربی میں بھی ٹرانسلیٹ کروا کے اور عربی میں کونٹنٹ بھی تیار کروا کے مختلف مسلمانوں کے مسلمان عرب ممالک نے بھی بھیجا گیا وہ کونٹنٹ جو کہ اصل میں جہاد کے خلاف تھا تو وہ کونٹنٹ بھی مرزا قادرین نے خود اس بات کے اقرار کی ہے اپنی تحریروں میں خود اس بات کا اپنے کتابوں میں خود اس بات کا اقرار کی ہے کہ میں نے ایسا کونٹنٹ لکھا ہے جس سے پچاس علماریاں بھر سکتی ہیں اور حکومت برطانیہ کی فیور میں جہاد کے خلاف میں نے یہ سارا کونٹنٹ لکھا ہے اور مقصد یہی تھا کہ حکومت مستحکم ہو حکومت مضبوط ہو اور حکومت کے خلاف بغاوت نہ ہو حکومت کے خلاف جہاد نہ ہو حکومت سیاسی طور پہ اور اندرونی طور پہ مضبوط رہے تو یہ خود اس نے بات قبول کی اور پانچویں پوائنٹ اور پھر ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے کہ مسلمانوں کی جو فوکس ہے اس کو چینج کرنا چاہے تھے ڈائیورٹ کرنا چاہے تھے کہ مسلمان اس وقت برے صغیر میں متحد تھے ایک ہی مسئلے کے اوپر ایک ہی ایشو کے اوپر اور وہ تھا جہاد کا مسئلہ کہ اس کے اوپر متحد تھے اور تمام مسالک تمام مقادم فکر تقریباً متفق تھے اور ایک ہی ایفرٹ کر رہے تھے اور مل کے ایفرٹ کر رہے تھے انگریز کے خلاف اور وہ جہاد کی ایفرٹ تھی تو اب اس ایفرٹ انگریز یہ چاہتا تھا کہ ان کا فوکس چینج کیا لیا ان کی توجہ کو تقسیم کر دیا تھے تو مرزا غلام قادمی کے دعویٰ کرنے سے اور اس کو پروجیکٹ کرنے سے مسلمانوں کی توجہ تقسیم ہوئی انگریز کو اس میں کامیابی ایسے ملی کہ بہت سے علماء جو پہلے جہاد کے لیے موٹیویٹ کر رہے تھے مسلمانوں کو اور میدان میں نکلنے کے لیے موٹیویٹ کر رہے تھے مسلمانوں کو انگریز کے خلاف برطانوی حکومت کے خلاف تو مرزا قادمی کے کھڑے ہونے کے بعد بہت سے عوام مسلمان عوام اور بہت سے خواست یعنی کہ مسلمان علماء اور لیڈر ان کا فوکس مرزا غلام قادمی کی طرف ہو گیا اور پہلے جو فوکس تھا جہاد کی طرف وہاں سے ان کا فوکس وہ ڈیورڈ ہو گئے اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس فتنے کی تردید کرنے کے لیے اس کا رد کرنے کے لیے اس فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس کے حوالے سے اویرنس دینے کے لیے انہوں نے اپنی ساری ایفرٹ اور سارا رستوست لگانا شروع کر دیا جو کہ اس سے پہلے جو کہ اس سے پہلے مجموعی طور پہ اجتماعی طور پہ انگریز کے خلاف لگ رہا تھا اب انگریز کے کھڑے کیے ہوئے ایک فتنے کے خلاف لگنا شروع ہو گیا یعنی کہ ڈائیورڈ ہو گیا اور یہ بہت بڑا مقصد تھا انگریز کا اور اس میں اس کو کافی حد تک کامیابی بھی ملی تو یہ قادیانیت نے کام کیا ہے انگریز کے لیے جو کہ اس کا دوسرا چہرہ ہے قادیانیت کا جو دوسرا اس کا رخ ہے قادیانیت کا جس کو آپ کے سامنے کچھ کچھ تھوڑی سی حد تک کھولا گیا اور بیان کیا گیا تو یہاں سے یہ سارے پوائنٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ قادیانیت مذہب کا لبادہ اور کے سیاسی مقاصد کی حصول کے لیے اس کو استعمال کیا گیا یہ وہ ریپورٹ ہے ہنٹر ریپورٹ جو کہ ڈب جو ڈب یو ہنٹر نے پیش کی تھی اپنی تحقیق کرنے کے بعد ریسرچ پر کرنے کے بعد اور اس ریپورٹ کو آغا شورش کشمی رحم اللہ نے اپنی کتاب تحریک کے خطم نبوت میں بھی منشن کیا ہے اس کا وہاں پر حقس موجود ہے اس میں اس نے جو پوائنٹ لکھا ہے جو اہم پوائنٹ ہے سب سے مرکزی پوائنٹ وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ان کی کتاب ہے قرآن اس قرآن میں ایک عقیدہ انہیں ملتا ہے ایک نظریہ انہیں دیا گیا ہے اور وہ عقیدہ اور وہ نظریہ جہاد کا عقیدہ اور جہاد کا نظریہ ہے اور یہ جہاد کے عقیدے اور جہاد کے نظریہ کی وجہ سے جو انہیں قرآن سے مل رہا ہے یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنا فرض سمجھتے ہیں اپنے رسپونسبلیٹی سمجھتے ہیں کوئی بھی غیر مسلم حکومت کے تسلط کو ختم کرنا یہ ان کے لئے فرض این ہے ان کے لئے ضروری ہے ان کے اس عقیدے کے مطابق جوکن کو ان کی کتاب قرآن سے ملتا ہے تو ان کا تعلق جو قرآن کے ساتھ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا تعلق ان کے نبی کے ساتھ ہے تو نبی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہے تو اس لئے اگر ان کا تعلق ان کے نبی کے ساتھ ختم کرنا ہے قرآن کے ساتھ ختم کرنا ہے تو ان کا تعلق ان کے نبی کے ساتھ بھی ختم کرنا ہوگا تو اس ریسرچ ریپورٹ کے بعد اس ریسرچ ورک کے بعد بقاعدہ پھر ایک پینل بنا اور اس پینل نے رسکشن کی کہ ہم اب یہ جو ہنٹر نے اپنی گزارشات بھی ہیں یا ہنٹر نے جو ایشو بیان کیا جو مین ریزن بیان کیا مسلمانوں کے درمیان جہاد کا ایلیمنٹ ہے یا یہ جو ڈرائیون کوس ہے تو یہ ریسرچ پر کر کے اس نے پیش تو کر دی ہمارے سامنے اس کا حل کیا ہونا چاہیے تو اس کے لیے بقاعدہ بحث ہوئی ایک پینل بنا اور اس پینل نے کون لوگ تھے اور اس پینل نے کیا برکن کی اور اس پینل نے پھر کیا حل پیش کیا اس کو ہم انشاءاللہ اپنی نیکس سلائٹس میں دیکھتے ہیں تو ہنٹر ریپورٹ جو تھی اس کے حل کے لیے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ برطانوی وفد کی بھی ریپورٹ آئی لیکن یہ برطانوی وفد بنا اس کا مقصد اس ریپورٹ کا حل پیش کرنا ہے کہ اس ایشو کو ہم کیسے ریزول کریں اور کیسے آورکم کریں کیسے ہینڈل اور ٹیکل کریں اس کے لیے ان کے بڑے بڑے جو اسائیوں کے پادری تھے فادرز تھے اس کے علاوہ ان کے ٹیکنوکریٹس اور بیروکریٹس تھے اور ان کے ٹھنگ ٹینس تھے ان سب کو شامل کیا گیا اور انہوں نے اس کے اوپر ڈسکیشن کی بحث کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک ریپورٹ پیش کی اس ریپورٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اس ریپورٹ پہ جو کہ ہنٹر کی ریپورٹ کی بیس پہ تیار کی گئی اور جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جو ہنٹر ریپورٹ تھی وہ اس مسئلے کا حل تھا جو انگریز کو درپیش تھا بھرے صغیر کے مسلمانوں سے اور جب وہ ریپورٹ تیار ہوئی تو پھر اس ریپورٹ کی بیس پہ ایک وفد ایک ٹیم ایک پینل بنایا گیا ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں ان کے فادرز بیوروکریٹس ٹیکنوکریٹس ان کے پولیٹیشنز ان کے تینگ ٹینک سوک اور تینگ ٹینک سب شامل تھے اور اس ٹیم کا جو اوبجیکٹیو تھا بیسک جو اس کا پرپسہ وہ یہ تھا کہ اس مسئلے کا جو کہ ہنٹر نے اٹھایا ہے اپنی ریسرچ ورک کے بعد اس مسئلے کا حل پیش کیا جائے اب اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے تو اس کے حل کے لیے یہ ٹیم بنی اور انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی اور اس کے بعد ایک اپنی اپنی سفارشات پیش کی یا کہہ لیں اپنی تجاویز پیش کی جن کو سیپٹ کیا گیا اور وہ تجاویز کیونکہ یہ ڈاکومنٹ پبلک نہیں ہوتا ایک خاص ٹائم تک اس کے بعد پھر پبلک کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اداروں کے پاس ڈاکومنٹ ہوتا ہے سنسیٹیو ڈاکومنٹ ہوتا ہے حساس اداروں کے پاس ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو جب یہ پبلک کیا گیا تو ہمیں جو ڈاکومنٹ جو اس ڈاکومنٹ جو آپ کے ساتھ نے پریزنٹ کیا جا رہا ہے یہ ہمیں آغا شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب تحریک ختم نبوت سے ملا اور ویسے اس کے نیچے اس کا ریفرنس منشن ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کام پہ آویلیبل ہے مینشن ہے ایکسٹریکٹ فروم دی پرنٹیڈ ریپورٹ انڈیا آفیز لیبریری لنڈن اب یہ تو ڈاکومنٹ کا ریفرنس ہو گیا اب اس ڈاکومنٹ میں اس میں جو بنیادی بات اور جو کریکس ہے پوری ریپورٹ کا وہ یہ ہے کیونکہ برے صغیر کے مسلمانوں کا اپنے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط اور گہرہ تعلق ہے تو اسی لیے انہوں نے جو پلین یہاں پہ دیا وہ یہی دیا کہ ہم پھر اسی پیراڈائن کو اور اسی ڈومین کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرتے ہیں تو یہاں سے ایک بات ثابت ہو جائے گی کہ پیچھے ساری جو ورکنگ چل رہی ہے دراصل وہ حکومت برطانیہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے اپنی حکومت کو استحکام دینے کے لیے یہ ساری ورکنگ چل رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان مذہبی روح دہار کے ایک شخص کو بھیجا جائے جو تدریجن یعنی کہ سٹیپ بی سٹیپ مختلف دعوے کرے اور وہ خود کو پیزنٹ یا خود کو پینٹ ایزا مسلمی کرے اور اپنی فین فالونگ بڑھائے اور جب اس کے فالوز بھڑ جائیں گے تو پھر اس سے ہم جہاد کی حرمت کا یعنی کہ جہاد کے حرام ہونے کا اعلان کروائیں گے اس کو اسسسٹ حکومت کرے اس کو شیلٹر پروائیڈ حکومت برطانوی حکومت کرے بیٹیش ایمپائر کرے اور اس کو جو اسسسٹنس چاہیے جو تعاونہ معاونہ چاہیے وہ برطانوی حکومت دے اور جب اس کی تشریر ہو جائے مارکیٹنگ ہو جائے جو بھی اس طرح مارکیٹنگ کے ذرائع تھے ٹولز تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے فین فالونگ بھڑ جائے تو پھر ایک سپیسیفک ٹائم کے بعد پھر اس سے دعویٰ کروایا جائے جہاد کی حرمت کا اعلان کروایا جائے جو اس کے ماننے والے ہوں گے اس کے معتقید ہوں گے اس کے پیروکار ہوں گے اس کے فالورز ہوں گے وہ جہاد سے پیچھے ہٹ جائیں گے وہ بھی جہاد کا انکار کر دیں گے تو جب وہ جہاد کا انکار کریں گے جیسے جیسے اس شخص کے فالورز بھڑتے چلے جائیں گے جہاد کا انکار کرنے والے بھرتے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے حکومت کے لیے آسانی پیدا ہوتی جائے گی اور مشکلات ختم ہوتی کیلئے جائیں گی یہ بیسیک اور بنیادی کا اجنڈا تھا اس کے لیے یہاں پہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کی ہیں اپوسٹولک پروفٹ ذلی نبی اب یہ پورا چپٹر ہے کہ ذلی نبوت کیا ہے یہ انہوں نے اسطلاح یہ ٹرم انہوں نے کہاں سے لی ہے اور کیسے لی ہے تو وہ ریسرچ تو کیا ہوا تھا تمام کونٹنٹ اسلامی لٹریچر دیکھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ بھی ان کے سامنے ہندووں کے بھی اقائد اور نظریات اور ہندووں کا بھی لٹریچر تھا جو ان کے کونسپس ہیں ان کے اقائد ان کے نظریات ہیں تو اس کو اگر مختصر اگر میں بیان کروں تو یہ ذلی کا جو کونسپس ہے یہ کونسپٹ انہوں نے لیا ہے ہندو کے عقیدے حلول اور تناسق سے اور بعد میں اگر ہم دیکھیں قادعینیت کو تو قادعینیت نے بھی ذل کہ ہی اس کونسپٹ کو بیس بنا کے مرزا علام قادعینی نے آگے نبوت کا جو دعویٰ کیا اور اس میں بہت سے جو بہت سے قادعینیوں کے عقائد کی بنیاد وہ اسی الفاظ کے اوپر ذل اور بروز کے الفاظ کے اوپر ہی ہے لیکن یہ ان شورٹ کہ یہ عقیدہ کان سے آیا تو یہ ڈرائیو کیا انہوں نے ہندو کے عقیدے حلول اور تناسق سے وہ ایک لیکسی چپٹر ہے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور وہ کیا اس کی تفصیلات ہیں تو ابھی موقع نہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں یہاں پہ بات کلیئر سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ کیا گیا سیاسی مقاصد کی حصول کیلئے کیا گیا لیکن لبادہ کونسا دیا گیا اسلامی مذہبی تو مذہبی لبادے میں سیاسی مقاصد کی حصول کیلئے قادعینیت کے فتنے کو کھڑا کیا گیا ہے تو ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا ریفرنس آپ کے سامنے ہم نے کوٹ کر دیا اور اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے کوٹ کر دی اب انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے مزید تفصیلات کو دیکھتے ہیں